تو جب کوئی بندہ ایسی سیچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آرہی میں کروں کیا میں نکل ہی نہیں پا رہا تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے یہ وسیلہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں حدیثِ قدسی ہیں اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سیلیکٹ کی ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے اس کی زندگی میں خوشی آئے تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار کسی جیس کو ریسٹور کرنے اللہ اور کمپیل کرنے اللہ اللہ کمپیل کرتا ہے اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پر لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں کیریٹر ہے گارڈ ہے مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دیس کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے یہ وسیلہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے الجبار ہے the compiler مثال کے دور پر ایک بندے سے فجر پر نہیں اٹھا جاتا اس نے بڑی کوشش کیا وہ یہ دعا کرے کہ اوہ الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فجر یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پر اٹھوں مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو ریپلائے کرتا کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے جتنا جس کے بعد اللہ کا نولیج ہوگا اور اس نولیج کی بیسیس پر اللہ کو پکارے گا یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اس بندے کی قدر کرے گا اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے اللہ کے سارے اٹریبیوٹس میں الجبار ہے the compiler القہار القہار کا مطلب ہے the ever dominating جب بندہ کسی مسئلے میں فساؤ اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو dominate کر رہے ہیں especially اس کے دشمن بزنس ڈیلنگ میں فسا ہوا ہے کچھ تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے the ever dominating کہ اللہ تو ever dominating ہے کبھی بھی میرے دشمن مجھ پر dominate نہ کر جائیں اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے میرے نام کو acknowledge کر رہا ہے میرے attribute کو acknowledge کر رہا ہے اور اس knowledge کی basis پہ مجھے پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتح الفتح کا مطلب ہے the opener کھولنے والا راستے کھولنے والا جب ہر چیز blocked ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتم انہ ظالمین اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے تو جب کوئی بندہ ایسی situation میں stuck ہو کہ اسے سمجھ نہیں آرہی میں کروں کیا میں نکل ہی نہیں پا رہا بہت سی situations آئیں گے آپ پہ trust me کبھی کبھی انسان ایک well میں چلا جاتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک well میں گر گئے اب ان کے پاس کیا solution تھا باہر نکلیں تو باہر باہی ویٹ کر رہے ہیں بھیڑی ہیں وہ کھا جائیں گے اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے تو کبھی کبھی انسان پر اس situation آتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں that is where الفتح's role come اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ attribute ہے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دیں اور الفتح سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو یہ بہت powerful نام ہے اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل الوکیل کا مطلب بتا ہے the disposer of affairs معاملات کا disposer ہر چیز اللہ کی کوٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہوتا ہے ایک پتہ بھی نہیں کائنات میں گرتا ہے لیکن اس کا knowledge اللہ کو ہے اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ dispose of نہ کرے اسے ہر میٹر اللہ کی کوٹ میں جاتا ہے اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ منشن ہوا ہے اس زمرے میں کہ یوسف علیہ السلام کتنا ان کا downfall لانے کی کوشش کی ان کے اردیت کے لوگوں نے اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی جیل میں چلے گئے جیل میں بند کروا دیا ایت دا انٹ سکسیسفل وہی ہوئے کیونکہ disposer of affairs کے ساتھ ان کا تعلق جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ وتعالی سے جس نے اللہ کو پکارا جس نے اللہ کو acknowledge کیا جس کا توقل اللہ تعالی پہ ہے اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا it's all about توقل it's all about belief in اللہ سبحانہ وتعالی اور miracles ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی strength دے دیتا ہے اپنی difficulties سے bear کرنے کی جس کو again وہی feel کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز experience کی ہے بہت سی چیزیں میں نے experience کی اپنی life میں جو مانگا ہمیشہ ملا کبھی نہیں ملا نہیں ملا اس پہ صبر ہے جو بے صبر ہیں جو complaint شروع کر دیتے ہیں انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی اس لئے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے انسان یہی کہہ جائے کہ نہیں نہیں سب اللہ سے درکار مجھ سے کچھ درکار نہیں نہ میں نے patience شروع کرنی نہ شکر کرنی میں نے کچھ نہیں کرنی سب اللہ نے کرنی ناؤزباللہ یہ تو پھر وہ gene in the lamp والا concept ہے کہ حکم میرے آقا اللہ جینی نہیں ہے ناؤزباللہ الائیڈین والا concept نہیں ہے کہ چراغ رگڑا ہاتھ اٹھائے کہ یا رب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی پانچ منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے نہیں ہوئی تو اللہ سے نراب یہ concept نہیں ہے ہماری یوت کا unfortunately یہ concept ہے کہ جو مانگ گئے ابھی دے ابھی اسی وقت دے دیں اور نہیں دیا تو اس کا اللہ میری دعا نہیں قبول ہو بہت سے چیزیں درست ہونے والی تربتی ہے ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں تو الوکیل ہے the disposer of affairs الرشید ہے the guide راستہ دکھانے والا ہر چیز میں الرشید کی طلب مدد جو ہے وہ طلب کریں بزنس کرتے ہوئے کوئی decision لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالی سے اللہ تعالی کو ایک ایک بات پہ بکا رہے ہیں صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ تعالی سے بانتے تھے جوتی کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے پائس لوگ تھے پائٹی ان کا گول تھا اللہ تعالی کے قریب منا ان کا گول ہے ہماری لائف میں اللہ کتنا اس پہ ہم غور کریں اور اگر دور ہوا ہے تو who went far اللہ went far far یا ہم we went far اگر distance ہوا ہے اللہ تو کس نے distance کی اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے distance کیا یا ہم نے اللہ کو distance کیا ہمارے سے تو یہ اللہ کے attributes ہیں اب میں آپ کو کچھ زبردرس حدیث سناتا ہوں بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں حدیثِ قدسی ہیں حدیثِ قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ directly اللہ کو quote کریں اللہ Almighty says ابو حریرہ اسطلانوں سے مروی حدیث ہے حدیثِ قدسی میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں imagine کریں جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے یاد رکھتا ہے مجھے ایک گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں اب دیکھیں ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالی لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے منشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں اسے منشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے تو یعنی اتنے دسٹنس کے ایک سٹیپ لیتا ہے تو میں ایک میٹر یا ایک کیو بیٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں یہ ایک میٹا فوریکل بات کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالی اس کے ریٹرن میں دبل دہ سٹیپ یا ٹین ٹائم سٹیپ لیتا ہے ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا مجھے گائیڈنس چاہیے مجھے اچھا بننا ہے مجھے پرپس آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی is the purpose آف لائف نیک بننا ہے پرہیزگار بننا ہے مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے اللہ ایک کیو بیٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا اور پھر کہا جب وہ ایک لینٹھ آف کیو بیٹ میرے قریب آتا ہے i draw near to him by the length of a fathom تو میں اس سے بھی زیادہ لینٹھ سے ایک فیٹھم کے لینٹھ سے اس کے قریب آتا ہوں